جو کچھ کتابوں میں موجود ہیں میں وہ سب اپنے ذہن میں نہیں رکھتا یہ بات کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آئینہ سٹائن ہے آئینہ سٹائن کی اس بات میں بہت گہرائی ہیں اور اس جملے کی گہرائی سے میں کافی متاثر ہوں اسی لئے جو کچھ سوشل میڈیا میں دستیاب ہیں اس بات پر بات نہیں کریں بلکہ بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو دستیاب نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ موضوع ہیں کہ کائنار کی وسط لہمہ دودھ ہے تو آپ کی سکرین پر جو نظر آ رہی ہے تصویر نظر آ رہی ہے اس تصویر میں نظر آنے والا یہ چھوٹا سا نکتہ کچھ اور نہیں بلکہ ہماری زمین ہے ہماری وہی زمین جس پر ہم اپنی زندگیہ بسر کرتے ہیں اپنی آرزوئے اپنی تمنائی اور اپنی خواب پوری کرتے ہیں یہ نقطہ وہی زمین ہیں اور کچھ نہیں اور اسلام حدود کائنات میں ہمارے اس پیاری زمین کی کیا حصیت ہیں کچھ بھی تو نہیں لیکن ہمارے لئے یہ زمین ہی سب کچھ ہے کتنے بڑی ہیں یہ کائنات کیا اس کا رکبہ وہی بانوے بلین آلی نوری سال ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نہیں حقیقت تو کچھ اور ہی ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا جو ہنسا ہے یہ تو بس ایک تجزیہ ہے جو انسان انہیں ہزاروں سال ان کے بیعت گورو کھوز کے بیعت لگایا ہے تو پھر اس کائنات کا اصل رکبہ کیا ہے بات کی جائے تو حقیقت میں یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے جتنی بھی ہم انسان تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب بس ایک تجزیہ پر ہی مولی ہوتی ہیں اور ہمارے اندازیں بدلتے رہتے ہیں ہمارے علم میں اضافے کے ساتھ ان سب تجزیہ اور اندازوں پر کچھ نئے اور پہلے سے بڑے سوال جنم دیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے حساب سے تو کائنات میں سب سے تیز روشنی ہی سفر کرتی ہیں مگر پھر ہر جگہ پر روشنی سے پہلے اندیرہ کیسے موجود ہوتا ہے اگر روشنی ہی سب سے تیز سفر کرنے والی چیز ہیں تو پھر جب بلیک ہول کے پاس وقت دیرے یا پھر کائنات کی کسی اور جگہ پر تیز چلنے لگتا ہے وہاں پر روشنی کی رفتار کیا رہتی ہے اور ہمارے نوری سالوں کے اندازوں کا کیا ہوتا ہے اگر کائنات کی وسطوں میں 92 نوری سالی ہیں تو پھر اس کائنات کا جو لگاتار ہر لمحہ فیلاو ہو رہا ہے اس فیلاو کا اس اندازے پر کیا اثر پڑتا ہے سوالات تو بہت سارے ہیں اور ان سوالات کا جواب بات بھی خوشی لیا پھر ناممکن ہے مگر کیا کرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے اس کی کوشش ہی رہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان شائع ہے لی اس بات کا پتہ لگا پائے گی کہ آخر اس کائنات کی حد کیا ہے انسان کے لیے تو یہ بھی یہ بھی معلوم کرنا ناممکن ہی ہے کہ اس کائنات میں اس کے علاوہ اور کتنی ذیخ اور مخلوقات ہیں خود کو علم والے کہنے والے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ کائنات میں زندگی صرف زمین پر ہے مگر یہ بات تو ایسی ہے کہ زمین پر رہنے والی جونٹی یہ کہے کہ اس دنیا میں ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں کائنات کی لا محدود یعنی کیا کہاں پر زندگی کس شکل میں موجود ہے اس بات کا تو علم انسان کو نہیں ہے مگر اپنی لاعنی کی بنیاد پر یہ کہنا ہے کہ نہیں زندگی صرف اس نکتے پر ہی موجود ہے اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہاں یہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جس شکل اور صورت میں زندگی اس زمین پر موجود ہے اس شکل اور صورت میں کسی اور جگہ موجود نہ ہو کسی اور شکل کسی الگ صورت اور کچھ الگ قوانین کے تحت زندگی کا فیلہ تو قائنات کی وجہتوں میں موجود ہوگا تحقیق تو اس حد تک بھی کہتی ہے کہ انسان کبھی مرتا ہی نہیں بلکہ توانائی کسی اور صورت میں منتقل ہو جاتا ہے یہ بات کسی عام انسان نہیں بلکہ مولانا رمانے کے ایک عظیم سینردان نکول ٹیس لانے کی ہے یہ بحث تو بہت لمبی چل سکتی ہے مگر اس ویروازی مقالعے میں بس یہی پر ختم کرتے ہوئے آگے اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں ہم وقت پر بات کریں گے انشاءاللہ